اسلام علیکم ناظرین اگرامی انٹرنیٹ بے شمار ویڈیوز سے بھرا ہوا ہے جن کو سمجھنا کافی مشکل ہے حقیقت اللہ تعالی جانتا ہے لیکن میں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی عجیب و غریب ویڈیوز دکھاؤں گا جن کو دیکھ کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آیا یہ حقیقت ہے بھی یا نہیں موسیقی اس آدمی کا دعویٰ ہے کہ اس کا گھر ہانٹیڈ ہے اور اس کے گھر سے دروازوں کے بجنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھئے موسیقی جب یہ آدمی اس دروازے کے قریب جاتا ہے تو آوازیں دوسرے دروازے سے آنا شروع ہو جاتی ہیں موسیقی ایک اور ویڈیو میں اس نے دکھایا کہ کیسے اس کے سٹور کا دروازہ زور زور سے بج رہا تھا موسیقی لیکن اندر کوئی نہیں تھا دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ عجیب ہے کچھ لوگوں کو اپنے گھر کی دیوار پر ایک سایہ نظر آتا تھا آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سایہ بڑا ہوتا جا رہا تھا پھر وہاں سے غائب ہو جاتا یہ عورت اسی چیز کو ڈیل کرنے کے لیے یہاں آئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عجیب سایہ بار بار نمدار ہوتا پھر غائب ہو جاتا تھا یہاں تک کہ یہ عورت اس کو ٹانگوں سے مارنا شروع ہو گئی اور بار بار پوچھتی رہی کہ تم چاہتے کیا ہو دوستو یہ ویڈیو جاپان کی ہے جہاں ایک فیملی ایک تین پارک میں سیر کرنے گئی ہوئی تھی یہ میہ بیوی تھے ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی تھی یہ لوگ ایک کشتی پر بیٹھے ہوئے تھے تو کیمرے میں کچھ عجیب و غریب ریکارڈ ہوا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی عجیب سی چیز کا ہاتھ نظر آ رہا ہے جو کشتی کو پکڑ لیتا ہے کیا یہ اس جھیل میں رہنے والا کوئی جانور تھا یا پھر کچھ اور بہرحال یہ ویڈیو کافی کریپی ہے دوستو یہ ویڈیو دوہزار اٹھارہ میں لی گئی تھی جب کچھ دوست ایک نہر میں کشتی کے اوپر سیر کر رہے تھے انہوں نے اپنی ویڈیو بناتے ہوئے کچھ ایسا کیپچر کیا جو ان کو اس وقت تو پتہ نہیں لگا لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کشتی کے پیچھے نیچے نہر میں کوئی چیز تیر رہی ہے جو کہ ایک انسان لگ رہا ہے نہ تو ان کو وہاں کوئی نظر آیا اور نہ ہی پھر کبھی پتہ چل سکا کہ دراصل وہ چیز کیا تھی دوستو یہ آدمی ایک کافی پرانے تھیٹر میں کام کرتا ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تھیٹر ہنٹڈ ہے یہ یہاں تک کہتا ہے کہ جب یہ یہاں نوکری کرنا شروع کر رہا تھا تو اس کو بتایا گیا تھا کہ اس تھیٹر میں عجیب چیزیں نظر آتی ہیں اس کی ڈیوٹی رات کی ہوتی ہے ایک دفعہ اس نے کیمرے میں ایک عجیب چیز کیپچر کی ایسا لگ رہا تھا کہ تھیٹر کی بالکنی میں کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے اسی طرح اسے بالکنی سے آوازیں آ رہی تھیں اور پھر اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی کھڑا ہوا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے پیرالائز ہو گیا تھا دوستو اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھنے میں آپ کو کچھ نظر نہ آئے یہ ایک بچہ ہے جو ٹی وی پر لگے ایک گانے پر ڈانس کر رہا ہے اور اس کا باب اس کی ویڈیو بنا رہا ہے لیکن ویڈیو میں کچھ عجیب کیپچر ہوا برائٹنس تیز کر کر دیکھیں یہ ایک بچی کھڑی ہے اور بچہ بھی اس کو رکھ کر دیکھتا ہے اور یہ بچی غائب ہو جاتی ہے اور انتہائی عجیب بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ایک بچی کے ہسنے کی آواز بھی آتی ہے آپ گوھر سے سنیے دوستو اس ویڈیو میں دو لڑکیاں او ای جی بوٹ سے شیطان کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی او ای جی بوٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا استعمال کرنے سے آپ شیطین کو بلا سکتے ہیں دوستو اسی دوران ایک لڑکی کے ساتھ کچھ عجیب ہوا یہ دونوں او ای جی بوٹ کا استعمال کر رہے تھے کہ اچانک ایک لڑکی کے ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا یہ دونوں پریشان ہو گئیں یہ ویڈیو کافی کریپی ہے دوستو یہ کافی عجیب ویڈیو ہے تقریباً جارہ سال پرانی اس ویڈیو میں ایک فیملی ایک جھولے پر بیٹھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین عورتیں ہیں اور ایک مرد ان کی ویڈیو بنا رہا تھا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کچھ ہی دیر میں ایک عورت گائب ہو جاتی ہے اور صرف دو عورتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس آدمی کا کہنا تھا کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ عورت کون تھی دوستو یہاں تین پوسیبلیٹیز ہیں یا تو اس ویڈیو کو بڑی چلاکی سے ایڈٹ کیا گیا ہے یا پھر یہ عورت کہیں نیچے گر گئی ہے یا تیسری یہ کوئی واقعی فیرانورمل ایکٹیویٹی ہے بہرحال یہ ویڈیو کافی مشہور ہوئی تھی اور آخر میں آپ کو انگلینڈ کے اس آدمی کے متعلق بتاتا ہوں جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ لوگوں کو جنات کے اثر سے آزاد کرواتا ہے اس کا نام امام ابو محمد ہے یہ انگلینڈ کے شہر انپورڈ میں رہتا ہے اس ویڈیو میں یہ ایک آدمی موسن خان پر پڑھائی کر رہا ہے اس کو جنات کے قبضے سے نکال رہا ہے اس آدمی کا دعویٰ ہے کہ یہ سینکڑوں لوگوں کی مدد کر چکا ہے موسیقی موسیقی